نمسکار ویوئرز میں ہوں امیش دیوگن اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش کا سب سے چرچت کارکرم آر پار دلیب کمار صاحب کی ایک بہت پرانی اور سپر ہٹ فلم ہے اس کا نام ہے نیا دور اور اس فلم کا ایک گیت ہے نیا دور کی سیاست میں بلکل سٹیک اور پھٹ بیٹھ رہا ہے اور وہ گیت ہے ساتھی ہاتھ بڑھانا ساتھی رے ایک اکیلا تھک جائے گا مل کر بوجھ اٹھانا کچھ اسی انداز میں گڑبندن کی ڈیل ایک کے بعد ایک سیل ہو رہی ہے دلی سے بہار تک اور اتر پردیش شیخ گجرات تک ہم ساتھ ساتھ ہے کا سندیش دیتے ہوئے اینڈی اور پردھان منتری موڈی کو دوہزار چوبیس میں مات دینے کی رتال ٹھوکی جا رہی ہے حالانکہ اس ڈیل میں کانگرس کو کچھ بہت بڑے پولٹیکل کامپرمائز کرنے پڑ رہے ہیں دلی کی ساتھ لوگ سبا سیٹوں میں سے کانگرس کے ہاتھ صرف تین سیٹیں آ رہی ہیں تو اسی لوگ سبا سیٹوں والے اتر پردیش میں کانگرس کو کل سترہ سیٹیں مل رہی ہیں جس پہ کچھ سماجبادی پارٹی اپنے کینیڈیٹ ہوتا رہی گی جبکہ دوہزار انیس کے چناب میں کانگرس سکسٹی سیون سیٹ پر چناب لڑی تھی یہ الگ بات ہے کہ اس بار یہ ڈیل سونیا گاندھی اور پریانکہ گاندھی وادرا کی انٹرفیرنس کے بعد سیل ہوئی ہے لیکن کانگرس پارٹی دوہزار انیس کے اندر ماتر ایک سیٹ رائے بریلی جیتی تھی اور 63 سیٹوں پر اتر پردیش پر اس کی زمانت جبت ہوئی تھی شاید اسی حقیقت کو سمجھتے ہوئے کانگرس نے دل پر پتھر رکھتے ہوئے ایک بہت بڑی پولٹیکل قربانی دے دی ہے لیکن سب سے بڑا پرشن ہے کہ سب کے ساتھ آنے سے دوہزار چوبیس پہ ویپکش کا شب ٹائم شب گھڑی آ جائے گی آج اسی مول سوال کے ساتھ جنتا جراردن کے بیچ میرے یوبا مطروں کے بیچ ہوگی دیش کی سب سے بڑی پولٹیکل بحث وہ کہتے ہیں نا ہم ہوں گے کامیاب لیکن کب ہوں گے کامیاب آج آر پار کا کارکرم وشیش ایڈیشن گھڑ بندن کے اوپر اسی وشیش پر اتر پردیش میں بات بن گئی ڈلی میں کانگریس آپ ایک ساتھ بیہار میں کانگریس آر جیڈی کی ڈیل پکی خریب آٹھ مہینے کے مہامنثن کے بعد ویپکشی گھڑ بندن میں ہلچل شروع ہو گئی ہے اور اسی کے ساتھ جیت کا دعویٰ بھی ہو رہا ہے دوہجار چوبیس کے اندر بی جے پی اگر نہیں ہاری لوگ سبا چنا تو دوہجار انتیس کے اندر آم آدمی پارٹی اس دیش کو بی جے پی سے مکتی دلائے گی اتنی مضبوطی کے ساتھ یہ الائنس بھاچپا کا سامنا کرے گا کیونکہ بھاچپا ہر فرنٹ میں فیل نظر آ رہی ہے سیٹ شیئرنگ پر بات بنتے ہی راہل کی ریلی میں اکھلیش یادو کے شامل ہونے کا راستہ کھل گیا ہے خبر یہ بھی ہے کہ تین مارچ کو پٹنا کے گاندھی میدان میں تیجسوی یادو کی جن وشواس یاترہ کے سماپن پر آر جیڈی بڑی ریلی کرنے والی ہے جس میں راہل گاندھی شامل ہو سکتے ہیں یعنی اب ویپکشی گھڑ بندن ساجہ طاقت دکھانے کی تیاری میں ہے کانگریز کے اوراج پریوان نے کیا کہا یوپی کے نوجوان نشیڈی ہے موڈی کو گالی دیتے دیتے ہو سا انہوں نے دو دسک بیتا لیے لیکن اب یوپی کے نوجوانوں پر ہی یہ لوگ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں لیکن آج سب سے بڑا سوال ہے کہ سیٹ شیئرنگ کے معاملے میں آدھے سے زیادہ راستہ تیہ کرنے کے بعد کیا انڈی اے کے لیے چنوٹی بڑھ گئی ہے آج اسی پر ہوگی زوردار چرچہ اور چلی آگے بڑھنے سے پہلے مہمانوں کے پریچے سے پہلے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آج کی چرچہ کے تین بڑے مدے کیا ہیں ڈلی اور اتر پردیش بیہار میں گڑھ بندن سے ایک بڑی سنجیونی پردان ہو رہی ہے اور کیا یہ بی جے پی کے لیے ایک بہت بڑا جھٹکہ ہو سکتا ہے یہ مول سوال ہے کیا چار سو پلس کے دوسرا بڑا پرشن ہے چار سو پلس کے ٹارگٹ میں کیا کامیاب ہوگا انڈی اے کیا انڈی اے کے لیے بھی اب یہ سوال یہ نشان بن گیا ہے کہ چار سو کے پار چلا جائے گا اور تیسرا بڑا مددہ یہ ہے کہ کانگریس پارٹی نے ایک بڑی قربانی دی ہے کیا کانگریس پارٹی اپنے جو قربانی ہے اس سے کیا کچھ مائلیج حاصل کر پائے گی یا پھر کانگریس پارٹی کا پولٹیکل ڈیبیکل ہو جائے گا دوہزار چوبیس کے اندر یہ کچھ آج کے بڑے پرشن ہے جو بڑے گمبیر پولٹیکل سوال ہے اور آج میرے ساتھ پانچ گمبیر مہمان بھی ہے اس ویشے پر سارتک چرچہ کرنے کے لیے اور میرے ساتھ میرے یوہاں مطر ہے کیونکہ آج سوالوں کی بوچار لگائیں گے آپ سب کب یہ بینندن ہے سواغت کریے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ پروکتہ اور میمبر آف پارلیمنٹ ڈاکٹر شدھان شترویدی کا سواغت کریے ڈی اے کے گھٹک دل آر ایل ڈی کے نیتہ روہیت اگروال کا سواغت کریے سماجبازی پارٹی کے نیتہ راجکمار بھاٹی جی کا سواغت کریے آم آدھی پارٹی کے نیتہ پروکتہ ویدھائیق راجش گپتہ جی کا اور انڈیا الائنس کے لیے ہمیشہ بیٹنگ کرنے والے ویویک شیر واسطن جی کے لیے ڈبل تالیا سواغت کریے